کہ انقریب نتیجہ جو ہے نا وہ متقین کی فیصلے میں ان کے حق میں نکلے گا انجام متقین کا ہوگا اللہ تعالیٰ نے اگر کچھ مسلمانوں کے لئے آزمائش رکھی ہے یہ بات سمجھ لینا مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ ہے غلبہ دینے کا وہ یہ ہے کہ پہلے آزمائش مقتلع کیا جاتا ہے پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور جذبات میں آکے اور بہت زیادہ دیپریشن میں چلے جاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی معرفت سے غافل ہوتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے ایک بندہ اور کیسے جانے گا قرآن پڑھ کے اللہ تعالیٰ نے پریویس جنریشن کے ساتھ کیا معاملہ کیا کیسے ان کو فتوحات ملی کیسے وہ غلبہ پائے بن اسرائیل ہے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے صحابہ ہیں ان سب کو کیسے ملا پہلے جنجوڑا گیا ان کو خوب جنجوڑا گیا آزمائش آئیں تکلیف آئیں اور پھر ان کو زمین پر غلبہ ملا زمین پر غلبہ ایسے نہیں ملتا ایکسٹریم سیچویشن آتی ہے اور جب مسئیبت اپنی ایکسٹریم پر آتی ہے تو وہیں پھر اللہ کی مدد وہیں ہوتی ہے یہ وہ پوائنٹ ہوتا ہے کہ جہاں پر بہت سے لوگ سبر لوس کر دیتے ہیں اللہ سے مایوس ہو جاتے ہیں اور یہی وہ پوائنٹ ہوتا ہے کہ جہاں پر بس تھوڑا اور سبر کرنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے قرآن میں آتا ہے نا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم جنت پر چلے جاؤگے ابھی تک تو تمہیں وہ تکلیفیں ہیں وہ پریشانیاں وہ آزمائشہ آئی نہیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آئیں تھیں وہ زلزل وہ ہلا دئیے گئے یہاں تک کہ رسول اور ایمان والے یہ کہہ اٹھے کہ ماتہ نصر اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی اللہ انہ نصر اللہ ہی قریب قبردار سن لوگے اللہ کی مدد قریب ہے